ہم لوگ جائے رہے ہیں میں janez رہی ت Peng build مخصوص کیجئے رہے ہیں مجھے جائے کچھ رہے ہیں جو لوگ ملتان میں رہتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا تو ایڈریس میں بتا دیتے ہیں ہم لوگ جا رہے تھے چھے نمبر گردیزی مارکٹ والی سائیڈ پہ اور جب بھی میرا یہاں پہ چکر لگتا ہے تو میں چپس بہت کھاتی ہوں پرسنلی مجھے گولگر پہ نہیں پسند مجھے دہی بھلے پسند ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے ٹرافک کافی زیادہ تھی کیونکہ رات کو جو نا ملتانی باہر نکلتے ہیں کھانے پینے کے لیے اچھا میرے ہسپنڈ کہہ رہے تھے تو میں ریسٹورنٹ لے جاتا ہوں ہم لوگ ڈینر کر لیتے ہیں تو میرا کوئی بھی ایسا ارادہ نہیں تھا کیونکہ میں ڈینر کرنے کا مور نہیں تھا کیونکہ آپ کی بہن کھا سکتی نہیں ہے صحیح طریقے سے تو بھائی رہن دے کسی اور دن ابھی تو فیلا سٹیچز نے اتنا ایریٹیٹ کیا ہونا بہت زیادہ اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں پہ فائنلی ہم لوگ چپس پہلے کھائیں گے کیونکہ گول گپے والا جگہ پہ رشت تھا تو میرا ہسپین نے کہا پہلے آپ لوگ چپس لے لو یہاں پہ کاشیف کے چپس پہلے بہت مزید تھے لیکن آج ہم نے جو ہے نا البیک کے کھائے ہیں کاشیف والا نہیں تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ میرا بیٹا صاحب مجھے کہہ رہے تھا کہ مجھے گاڑی چلا میں تو ممہ مجھے گاڑی چلا دو میں نے کہا گاڑی چلا کے تو مجھے کہاں لے جاؤ گے کہتا ہے بجال میں نے کہا نہیں بھئی تم رہنے دو میں نے کہا تم ذرا دیکھنا تمہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں یہاں پہ چپس آگئے ہیں بچوں کے وجہ سے میں نے پھیک کے رکھوائیں باقی ہم نے پارسل لے لیا تھا اور یہاں پہ میں سیر پر صرف گرین چٹنی کھانے کے لیے تو مجھے گرین چٹنی ان کی بہت مزید کی لگتی ہے البیک کے بھی سیم کاشیف جیسے تھے بابا آئس کریم کے سامنے ہے ان کے اور میرے بیٹے نے جیسے اٹھائے وہ گرم تھے اور اس نے پھر دوبارہ رکھیں تو میں نے کہا چلو میں تمہیں ٹھنڈا کر دیتا ہوں آپ لوگ ضرور یہاں پہ جائے گا چپس انجوائے کی جائے گا کبھی کبھی انسان فیملی کے ساتھ لوگ بجٹ میں بھی انجوائے کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور سسٹر میری سب کو دے دیا تھا اور یہاں پہ گرین چٹنی ان کی واہ واہ تھی یہاں پہ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں ہم لوگ گئے تھے آر ایپ سی والی گلی میں نا کیونکہ اسی سائیڈ پہ آئیے دائی بلے والا نا اور یہاں پہ جیسے میں نے دیکھا تو جولور کی شاپ تھی اور میرے کافی دل کر رہا تھا شاپنگ کرنے کا شوز لینے کا اور اس کے کیونکہ میں نے ہزمین سے بات کی میں میں کافی دن سے کہہ رہا ہے نو سپن لینے کا دل کر رہا تھا ایک اچھی سی نو سپن میں لوں تو میں وہی ہزمین سے کہا رہی تھی کہ آپ ٹھہر جائے میں نو سپن لیتی آتی رہا تو میں نے کہا یہاں صرف بات کر رہا ہے ایشاروں میں ڈانی چھاروں میں بات کر رہے تھے تو میں نے سے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ مجھے بتاب کر لو کہ daylight کے میرے ہزمین کے ساتھках میں نے tasked کا جیسے جائے میں صرف ایک ٹیسٹ کروں گی اور میری سسٹر اور میرے ہسپنڈ نے جب سے گول گپے ٹرائے کیا ان کی آواز ہی بند ہو گیا سکون ہو گیا بھئی سکون یہاں پہ میرے ہسپنڈ گم ہو گئے تو میں دیکھ رہی تھی کہ کہاں چلیں گا وہ شد پیچھے چلے گئے تھے اور یہاں پہ ہمارے گول گپے آ گئے ہیں اور میں نے اس کے اندر سے ایک ٹیسٹ کیا ہم نے فائف گول گپے والی پلیٹ بنوائی تھی اور اس کے بعد پھر ہم نے گھر چلتے ہیں جیسے ہی گھر آیا تو مجھے تقریباً نو بجے بھوک لگ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ چاولوں کی روٹی بنائے جائے جب چاولوں کی روٹی کا سیزن ہوتا ہے تو میں چاولوں کی روٹی ہی کھاتی ہوں زیادہ تر اور کچھ بھی نہیں کھاتی ہوں ساتھ میں میں نے سوچا کہ کافی بنا لوں گی ساتھ میں ہی میں نے آلو فرائے کر لیا تھی میں نے کہا تو فرائے پر میں آلو بنا لوں گی کیونکہ میرے ہسپنڈ بھی سٹڈی کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ساتھ مل کے ہم لوگ تھوڑا بودھ کھا لیں گے تو ٹھیک ہے ہماری یہاں پہ چاولوں کی روٹی کو ہم لوگ دس منٹ کے لیے پکائیں گی کیونکہ گیس آج کل کافی سلو ہے جب گیس کو سرتی لگ جاتی ہے نا تو آپ کی روٹی اس ٹائپ کی بنتی ہے تو یہاں پہ میں نے روٹی کو بہت کربسی کربسی بنا لیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ کافی کی پرپیشن کر لوں گی کافی جو انسٹنٹ کافی ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے تھوڑا سے اس کے اندر گرم بھانی آئٹ کرنا اس کو بیٹ کرتے جانا ہے کلر چینج نہیں کرنا وہ محنت نہیں کرنا کہ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا صرف مکس کر کے اپنے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور یہاں پہ جی گیس میڈم صاحبہ جا رہی ہیں تو مجھے تاٹا بائے بائے کر رہی ہے آلو بھی میرے بن چکی تھے چاولوں کی روٹی بھی بن چکی تھی اور صرف رہتی تھی کافی اور وہ بھی میں نے بنا لیا ہے اور آپ جا کے میں اپنے ہزبن کے ساتھ کھاتی ہوں انجائے کرتی ہوں اور یہاں پہ اللہ حافظ گیا